موسیقی تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان کے حالات جب بھی کسی مرکزی آثورٹی کے کنٹرول سے باہر نکلتے ہیں پاکستانی معاشرہ عموماً اور پاکستان کے قبائلی علاقہ جات خصوصاً بری طرح متاثر ہوتے ہیں دہشتگردی کے خلاف موجودہ جنگ جسے امریکہ جیسی سوپر پاور نے افغانستان کی غریب مگر خوددار قوم پر مسلط کیا اس کے اثرات سے ہم صرف واقف ہی نہیں ہم انہیں روزانہ بھگت رہے اب دوہزار چودہ میں امریکہ افغانستان سے انخلاقی بات کر رہا ہے افغانستان کی سیاسی صورتحال آج بھی واضح نہیں افغانستان کے حالات آج بھی کسی مرکزی آثورٹی کے کنٹرول میں نہیں موجودہ چیلنج اپنی جگہ سوال یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد عظیم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ پوچھنا ہوگا گورنر خیبر پختون خواہ بیرسٹر مسود گوسر سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کے ذہن میں نہ صرف موجودہ صورتحال سے نمٹنے کی ترکیب ہوگی بلکہ آئندہ آنے والے چیلنجز سے بھی وہ واقف ہوگا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان کے پاس مستقبل کے حوالے سے کوئی ہوم ورک موجود ہوگا جو آج وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کیا بیرسٹر مسود گوسر آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آج ہم اس کی تلاش کریں تو پہلے تو کچھ میموریز ہم سے آپ شیئر کریں کہ اس وقت کا جو پشاور ہے جس میں آپ پڑھے لکھے آپ بیرسٹر بنائیں آپ نے سیاسی جد و جہود کی اس وقت کے پشاور میں اور اس وقت کے پختونخواہ کے انوائرمنٹ میں اور آج کے انوائرمنٹ میں آپ تنزلی دیکھتے ہیں ترقی دیکھتے ہیں ویسے بھی زندگی میں جو آپ کے بچپن کے دن ہوتے ہیں جوانی کے دن ہوتے ہیں وہ یادگاریں بڑی اچھی ہوتی ہیں ہم نے اپنے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں جو اس وقت کا ماحول تھا وہ انتہائی آج کے مقابلے میں بہت بہتر ماحول تھا آپ کو شاید یہ یقین آئے یا نہ آئے کہ امیڈیٹلی بفور پارٹیشن پشاور جو تھا وہ ہفت تھا لٹری ایکٹیوٹیز کا اور یہاں پہ دنیا کے مشہور جو مشارعہ ہوا کرتے تھے انڈیا کے جس میں کے اندستان سے بھی لوگ آتے تھے پشاور جیسے شہر میں سٹے ڈرامے بھی ہوا کرتے تھے کوئی خطرہ کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا تو اب جو حالات ہیں اس کی وجہ کیا ہے میجر کنٹریبیوٹر؟ اس کا جیسے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو یہ تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ ہمارا نائنٹین سیونٹی نائم میں یہ جو اغوان جہاد شروع ہوئی تھی اس نے ہمیں ایک بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے ہمارے مذہبی کمزوری کو اسعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسی دلدل میں پھسا دیا ہے جو آج تک ہم اسے نکل نہیں پائے کوئی مطلب سے جو بڑے پرامن اور جو بڑے پیسل ہوتے تھے ان کو ایک اس کا ملیٹنسی کا گہوارہ بنا دیا گیا اچھا اب جب اس وقت کے کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی صورتحال پہ آئے گا آپ سے ایک اور سوال بھی کرتا ہوں احمد فراز صاحب آپ کے بھائی تھے انہوں نے اردو عدب میں بڑا گہرہ اثر چھوڑا اور انسانی رشتوں خاص طور پر محبت کے حوالے سے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بڑی فنومنل ہے آپ فرمائیے کہ بھی آپ کو کوئی اس طرح کا تجربہ محبت ہوئی کسی سے کوئی اچھا زندگی میں کبھی لگا کوئی قریب لگا کوئی کسی کی یاد آتی ہے دیکھیں وہ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو کہ کسی نہ کسی ایج پہ اسے اس تجربے سے نہ گزرنا پڑے تو میں تو ایک ناربل انسان تھا تو میں بھی روایتاں جو میں بھی فراز کا بھائی ہوں ہمیں کافی ایسا تجربات ہوئے لیکن والد صاحب ہمارے شاعر تھے اور فراز بھی شاعری کرتے تھے تو والد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا اور وہ فراز بھی اسے چھپ چھپ کر شاعری کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ جب فراز نے ایک خاص مقام حاصل کر لیا تو پھر ان کو بھی اس بات پہ اس کا احساس ہوا میں نے تو شروع سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں ایک شاعر کافی ہے اور پھر والد صاحب ہی تھے تو تیسا شاعر ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہماری فعل میں کہ زندگی میں ایوریج زندگی بے مقصد ہوتی ہے وہ جو ان کی کمیٹمنٹ تھی پولٹری کے ذریعے میں نے وہ پولٹکس کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش تھی کوئی ایسی یاد کوئی ایسی میٹھی یاد جو آج تک آپ کے ساتھ ہو کوئی یاد آتا ہے کوئی محرومی آج تک ہے یا سب بھولا چکے یہ پروگرام میری بیوی بھی دیکھ رہی ہوں گی یا دیکھیں گی تو میں اتنا بھولا بھی نہیں ہوں نا کہ ایسی باتیں کہو لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص تجربات سے گزتا ہے اور یقینا جو طالب علمی کے زمانے کی جو محبتیں ہوتی ہیں یا رشتیں ہوتے ہیں وہ بڑے انمیٹ قسم کے رشتیں ہوتے ہیں اور ساری زندگی یاد رہتے ہیں لیکن میں نے کبھی اکل کو تنہا نہیں جائے دل کو رولنگ کرنے دیا ہے ساتھ اکل بھی رکھی ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں جو جی چاہے جس کا وہ یہاں پہ آ جائے یہ ہماری تیاری ہے جو ایشیوز ہیں اس کو اب بھی نیشنل اونرشپ نہیں مل رہی ہیں ہم تو جنالے اٹھا اٹھا کر تھا گئے ہیں دو ہزار چودہ میں افغانستان سے امریکہ کے انخلاقے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں تاریخ گواہ ہے مختصر بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ افغانستان پہ جب بھی کوئی حالات ایکسٹراؤرنری ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں آفت آتی ہے تو بائیس سو پچاس کلومیٹر لنبھی سرحد ہے یہ ترابل ایریا ترابل بیلٹ جو ہماری افغانستان کے ساتھ لگتی ہے ہم متاثر لازمن ہوتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم متاثر نہ ہو اب آگے پھر دوہزار چودہ آ رہا ہے امریکن ویڈرال کا ہم سن رہے ہیں ہمارا ہوم ورک کیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے دیکھیں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو صرف فاتح کے یا قبائلی علاقوں کے یا خیبر پختوخہ کے لوگوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ترہانہ چھوڑا جائے ہمارا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونیٹی سر کیا ریالائز کرے گی میں کہہ رہا ہمارا ہوم ورک کیا ہے وہ تو ہم نے تائے کرنا ہے نا انٹرنیشنل کمیونیٹی ہمارا ہوم ورک تو ہمیں کر کے نہیں دے گی بلکل درست بارت ہے لیکن یہ ایک دیکھیں اب یہ جو پرابلم بنا ہوئے ہمارے لیے یہ ایک اس کی ایک انٹرنیشنل مگنیٹیوڈ ہے اس کو ہم اکیلے بیٹھ کر اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی صورتحال ہو بھی تو ہم اپنے پورے پورے بھرپور وسائل کے ساتھ اپنی سرحدوں کا اور اپنے معاشرے کا دفاع کر سکیں ہماری سرحدوں کا دفاع اور میں آپ سے گزارش کروں چند مہینے قبل اسی ٹیم کے ساتھ آپ کے سامنے رہتے ہیں اور اس میں ہم نے تورخم کا بارڈر دکھایا اور لوگوں کا آنا جانا بھی دکھایا جس طرح سے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے ایف آئی اے کا امیگریشن نامی جس چیز کا نام ہم نے امیگریشن رکھا ہوا ہے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا کبیٹر خراب تھا اور وہاں پہ آنے والا کوئی شخص نہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے نہ اس کو پاسپورٹ دیکھنے کا تقلق ہوتا ہے نہ ویزا دیکھنے کا تقلق ہوتا ہے یہ سب کچھ رکارڈڈ ہے نشر ہو جاتا ہے یہ ہماری تیاری ہے کہ ہم ہمارے راستے کھولے ہوئے ہیں جو جی چاہے جس کا وہ یہاں پہ آ جائے اغوانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑی لمبی بارڈر ہے لیکن وہاں سے اس کو کس طریقے سے بھی سیل نہیں کیا جا سکتا اور جب ہم نے کوشش کی بھی ہے اس کو سیل کرنے کے لیے تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کی اوصلاف دائی نہیں کیا دیکھئے تمام چیزیں ریسورسز مانگتی ہیں ہمارے اب بھی کئی سرکاری لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے ملٹنسی جو ہے وہ ایک بڑا بہت بڑا بیانک چیلنج ہے جس سے کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس پر ہر قسم کا قابو پا لیں کیونکہ اگر ہم ملک کے اندر اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے ملٹنسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو باہر ہمارے لیے اور بھی مشکلات ہوں گے میں ایک شہری ہوں اس ملک میں رہتا ہوں میری تنخواہ میری مارکیٹ میں جا کے پرچیز ایک ایک چیز کے اوپر میں ٹیکس دیتا ہوں حکومت کو دیتا ہوں ریاست کو دیتا ہوں اس کے اگینسٹ جو چیز میں ڈیمانڈ کرتا ہوں وہ ظاہر ہے سیکیورٹی ہے دنیا کی ہر ریاست کا شہری یہ مانتا ہے وہ جو میرے کے لئے شکویں ہیں وہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پہ اٹیک ہو جاتے ہیں اس کے لئے فنڈز چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی ریالائز نہیں کرتی یہ آپ کی گفتگو ابھی جواب نے فرمایا مجھے یہ سمجھ آیا تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو شہری کرے آپ نے تو آپ تو زمیدار ہیں یہ تمام چیزیں پروائیڈ کرنے کے تو یہ تو میں آپ سے سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ یہ اس کو کنٹرول کب تک کر پائیں گے آپ کا ہوموک کیا ہے دو ہزار چودہ کے بعد جب یہ جو پروبلم اس وقت ہے اس کو ملٹیپلائے ہوگا یہ دس کے ساتھ اس کے لئے ہم کتنا پروپیرڈ ہیں لیکن میں نے ارس کیا کہ میرے خیال میں شاید ہم اٹ ویرینس رہے جب میں اب بات کر رہا تھا کہ جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کو اب بھی نیشنل اونرشپ نہیں مل رہی ہے تو اس سے میری مراد اگر اس ایشو کو آپ نیشنل اونرشپ باقی مارکیٹ نہیں کر پا رہے تو کس کی نگام نہیں ہے دیکھیں مارکیٹ کس کے ذریعے ہم کریں میڈیا کے ذریعے کریں تاکہ لوگوں کو اب فاتح کے مطالق تو لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ جو وہاں پہ جو پرابلمز ہیں لیکن جو ایفرٹ کی ہیں گورنمنٹ نے اور دی یئرز اور اب تو یہ کوئی پرابلم ہمارے نکتہ جب ہم پیس کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی ریلیٹیو چیز بات کرتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ پیس اب تو پیس بالکل ریسٹور ہو چکا ہے کے پی کے میں بھی اور خیبر پخت اس میں بھی فاتح میں بھی تو اس لحاظ سے کمپلیٹ پیس جو ہے اب بھی نہیں ہے دیکھیں جی وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ساڑھے چار سال سے صدر آصف علی زرداری فاتح کے کسی علاقے میں خیر سگالی کا دورہ بھی نہیں کرنا چاہ سکے سکیورٹی کلیر نہیں ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ پیس نہیں ہے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پیس آئے گا کب آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جتنا جلدی ہو اور اس کے لیے برپور ایفرٹس کی جا رہی ہیں یہ جو قربانیاں لوگ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں آپ سے ایک عرض کروں کہ جو ٹائبل ایریے میں جو پیس ریسٹور ہوا ہے یا جتنے ہم نے مسکین سے علاقے خالی کر آئے ہیں اس میں آپ کو شاید پاکستان کے باقی لوگوں کو اتنا اضباط کلمی ہے کہ اس کی لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا آپ باجور میں جائیں جہاں پہ پہلے پولٹیکل ایجنٹ صرف اپنے کمپاؤنڈ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اب تو آپ کو نامنسی نظر آئے گی وہاں پہ کیکٹ کے میچ ہوں گے اور وہاں پہ لائف نارمل ہو گئی ہے جو جو علاقے ہمارے اب بھی ٹائبل ایجنٹ کے ساتھ ہیں وہاں پہ ہمارے مسئلے ہیں یہ جتنے حملے خیبر پختنخواہ میں ملٹنس نے کی ہیں کل بھی ہمارا ایک پولیس آفیسر شہید ہوا ہے تو ہم تو جنازے اٹھا اٹھا کر تھا گئے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی حمد نہیں ہاری لوگوں کا حوصلہ نہیں ہارا عام پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا آپ نے کبھی دیکھا کہ پی ٹی وی میں فارٹا کو کبھی آدھ گھنٹا بھی ملا ہے پی ٹی وی کو کون چلا رہا ہے میں یہ کنفیس کر رہا ہوں یہ بڑی بات ہے کیا نہیں نہیں میں اعتراف کر رہا ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ where is the home work افغانستان میں ہم ابھی تک پاکستان کا سوفٹ امیج بنانے میں ناکام کیوں ہے سنٹریلیشن سٹیٹس جب فری ہوں گی تو پوری دنیا کی ظاہر ہے کوشش تھی کہ وہاں پہ مارکویٹ کرے اپنی پروڈکٹ کو اپنی لینگویج کو کلچر کو اصل چیز ہے اپنی پروڈکٹ کو انڈسٹریل پروڈکٹ ٹرکی نے کئی چینلز اپنی زبان کے اپنے پروف اگنڈے کے لیے اپنے نیشنل انٹرس پہ وہاں کھولے ہم نے جتنا پیسہ افغانستان میں لگایا ہے ٹیکس پیئر کا کیا ہم نے توجہ دی کہ ہم اپنا سوفٹ امیج افغانستان میں ڈیویلپ کریں ہم وہاں ٹی وی چینلز لاؤنج کریں ریالیٹی تو یہ ہے کہ پاکستانی اخباروں تک پہ بابندی لگ گئی آکار زائی کہتا ہے کہ ہم تالیبان کا پرپیگنڈا کرتے ہیں تو مطلب ہماری ایک سیریس ایفرٹ اپنے سوفٹ امیج کو بیلڈ کرنے کے لیے اب تک ہی کیا رہی ہے دو تین بار ہم نے فیڈل انفرمیشن مینسٹر صاحب کو بھی یہاں مطلب کیا ہم نے ایک دو تین دفعہ یہ ایشو بڑا سٹرانگلی پرائیم مینسٹر صاحب سے بھی کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹنسی کا مقابلہ صرف ملٹنسی سے کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے لیکن ہمیں ایک آئیڈیولوجیکل پرابلم بھی ہے وہ ایک جو پرابیگیٹ کرتے ہیں جو اسلام کا جو امیج انہوں نے پرابیگیٹ کیا ہوئے اور وہ جو یوتھ ہے وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور ینگ بچے ہیں ان کو ایٹرک کرنے کے لیے جو ایمیڈیٹ ہے وہ اویرنس ہے اور وہ میڈیا کے علاوہ دیز نو ادھر سبسیشیوڈ کاؤنٹر پروپرگنڈا جو ہمارا ادھر سے ہو رہا ہے جو یہ مسکینز کر رہے ہیں اس کو مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ ریڈیو سٹیشن اور ایک مکمل چینل ہمارا ہونا چاہیے جس میں اور باقی بھی چینل اس کو جو ہے تو پروجیک کریں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام پرائیویٹ میڈیا سے کہ ہمیں کرتیسائز کریں جہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے اس کمی کو ہم کوشش کریں گے کہ پورا کریں گے ہم نے نائنٹی پرسنٹ ایجنسیز میں اب ریٹ آو دی گورنمنٹ جو ہے رسٹور کر لی ہے تو یہ ایک ننظر آنے والی بات ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے شاید اس کو پورے طریقے سے پروجیکٹ نہیں کیا جاتا عام پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا آپ نے کبھی دیکھا کہ پی ٹی وی میں فارٹا کا کتنا منٹ کبھی سال میں آپ دیکھیں تو فارٹا کو کبھی آدھ گھنٹہ بھی ملا ہے پی ٹی وی کو کون چلا رہا ہے فنڈ کون کر رہا ہے دیکھیں جی وہ میں دیکھیں میں تو ایسی بات کرتا ہوں جو کہ میں ایک قومی بات کر رہا ہوں میں کسی یہاں پہ اس عوضے پہ جو بیٹھا ہوں میں کسی ایک اس کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم نے ایچیومنٹس کی ہیں اس کے مقابلے میں ناکامیابیاں نگلیجیبل ہیں اگر ان کامیابیوں کو بھی ساتھ اجاگر کیا جائے دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں چونکہ ہمارا اس وقت بھی یہ نشیات دیکھنے والے عام فہم ہم گفتگو کریں معاملہ یہ ہے کہ میں بلکل ہی ایک جو اربن رورل گراؤنڈ جیسے کہنا چاہیے ویالیٹی وہ یہ ہے کہ اگر میں پولیس کے پاس جاتا ہوں کہ میرے گھر میں چوری ڈکیتی ہے یہ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پولیس کا فرض پہلا تو یہ تھا کہ یہ ہوتا نا اب اگر ہو گیا ہے تو پولیس کا پھر یہ فرض ہے کہ وہ میرا مدعبہ کرے میرے نقصان کا چوروں کو پکڑے یہی کام ہے لیکن اگر میرے گھر میں یہ ڈکیتی چوری جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں پولیس کے پاس جاتا ہوں اور وہ آگے سے اپنا رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی یہی گلے شکر کرتا ہے کہ دیکھئے میرا قصور نہیں تھا وہ تو فلانا ڈاکو کر گیا یا وہ ڈاکو کر گیا یا وہ چور بڑا بدنیت ہے یا وہ چور باز نہیں آتا چلیں ہم پوشش کریں گے تو پھر میں کہاں جاؤں میں آپ سے ابھی تک یعنی جتنے بھی ہم نے گفتگو کیا ریکارڈ پہ ہے میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ اتفاق بھی کر رہے ہیں بات سے لیکن سولوشن نہیں مجھے مل رہا مدب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوفٹ ایمیج ڈیویلپ ہونا چاہیے افغانستان میں لیکن ہوا نہیں پی ٹی وی کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ رہے میں یہ کنفیس کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ عظمت کی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ آپ اس کو اعتراف کر رہے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ ویر اس دی ہوم ورک نہیں ہوم ورک اسی میں آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کم از کم ہر مہینے ہم ایک میٹنگ اپنی فارٹر سیکریٹریٹ کی اور جو میڈیا کا شعبہ ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو گورنر ہاؤس میں کرتے ہیں نہیں میں تو یہ فارٹر سیکریٹریٹ میں ہمارا ایک فارٹر سیکریٹریٹریٹ یہاں پہ پشاہ نہیں ہے جبران خان جا رہے ہیں بزرستان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکریٹری ریزنز ابھی اس طرح کی نہیں آپ ایڈوائز نہیں کرتے کہ فرجائل امن ہے جو کہ ہم نے بڑی مشکل سے قائم کیا ہے ہم اس کو کسی بھی ایک ایڈونچرر کی اجارت نہیں دیں گے ان کو تو کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شاید ہوا میں باتیں کر رہے ہیں ساتھ ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں اور ہر ویک میں ایک دفعہ آپ ایک ہفتہ اس ایجنسی میں ہیں ایک ہفتہ اس ایجنسی میں ہیں تو دنیا کو آٹومیٹکلی نظر آئے گا کہ یہ دیکھئی ہے گورنر صاحب یہاں جا رہے ہیں وہ وہ وقت کب آئے گا نہیں وہ تو میں ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہر ہفتے کسی ایجنسی میں جائے جائے کیونکہ دیکھیں شاید لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ فاتہ کبھی بھی فاتہ کا جو قبائل لیاکے ہیں کبھی بھی وہ اس طرح نہیں رہے جس طرح پر شاور ڈیسٹرک ہے یا راول پنڈی ہے یا لاہور ہے تو ان کا سیکریٹیر یہ پھراہ بدل لے جائے ہیں سنیں نا سنیں سی وہاں پر ایک لوز ایک ایجنسیٹیو قسم کا ڈھانچہ ہے اور یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اب تین چار سالوں میں اچھیمنٹ سے آپ دیکھ لیں دیکھیں ہم نے ایڈمیسٹیو ری فارمز کی ہیں عمل ان اس پر عمل ہو رہا ہے ہم نے جوڈیشل ری فارمز کی ہیں اس پر ابھی عمل شروع ہوا ہے ہم نے پولیٹیکل ری فارمز کی ہیں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ وہاں پر ایکسٹینڈ کیا ہے وہاں پر لوگوں کو پولیٹیکل ایکٹیوٹی کی اجازت ہے عمران خان ایک لاکھ افراد کے ساتھ وزیرستان جانے کا ارادہ کر چکے گورنر خیبر پختون خواہ کی اس معاملے پر کیا رائے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹائبل ایریز میں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کا تعلق ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم انکرش کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کا اور سنیں اور یہ میں اپنی بات کر رہی ہے دمام لوگ ائر پہ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے ساتھ میرا رابطہ ہے اور میں ان سے میں نے بار بار یہ کہا یہاں ہم نے میٹنگز کی ہیں ہاف ای ڈرزن میٹنگز ہم نے کیوں گی اور ہم نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بین سٹیم میں فاتا کو لائے جائے اور آپ ہمیں تجاویز دیں ہم اب لوگل بارڈیز کا سسٹم انٹریڈیوز کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے اس کا جو ڈرافٹ وہ ہے وہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں وہ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے دو دو نام ان سے مانگیا اور پولیٹیکل ایڈمیسٹیشن کو وہ نام دیئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جب یہ جلسہ کرنا چاہے یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنا چاہے آفیس کھولنا چاہے تو ان کی مدد کی جائے صرف تعاون بھی نہیں بلکہ مدد کی جائے اور سب ہمارے جو لیڈر ہیں آپ ان سے پوچھ لیں وہ اس بات پر مطمئن بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں لیکن ہم یہ بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو امن ابھی ہم نے جو فرجائل امن ہے جو کہ ہم نے بڑی مشکل سے قائم کی ہے اور اس کے لیے یہ صرف اسلامباد نے بیٹھ کر پریس کانفرنس سے امن نہیں ہوا یہ اس کے لیے لوگوں نے یہاں خون دیا ہے قربانیاں دی ہیں اور جانیں دی ہیں ان کے نقصانات ہوئے ہیں ہم اس کو کسی بھی ایک ایڈونچر کی اجازت نہیں دیں گے چاہے وہ تاریخ استقلال کا ہو چاہے وہ پیپرز پارٹی کا ہو چاہے وہ اس کا ہو ایک جنمنسی اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کریں لیکن اگر اس سٹیج پہ جس میں کہ ابھی بھی خطرہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہم اس سے نہیں رہ دے کہ کوئی حکومت کو کرتیسائز کرے گا یا نہیں کرے گا ہم اس بات پر ڈھٹے ہیں کہ کوئی سیبٹاج ایکٹیویٹی نہ وہاں ہو جائے وہاں پہ ایسا نقصان نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ جو امن ہے اس کو ایک بڑا دھچکہ ملے یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی ان کے نام ہی نہیں سنا اور وہ اگدم ایک لاکھ آدمیوں کا کہتے ہیں کہ میں ساتھ لے کر چلوں گا یہ کوئی پشاور نہیں ہے تو کراچی میں بھی آپ لے جائیں یا کارلاگی وہاں پر ہٹلنگ کا انتظام نہیں ہوگا وہاں پر پولیس کا انتظام نہیں ہے وہاں پر روڈز ایسے نہیں ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے ان کو تو کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شاید ہوا میں باتیں کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اپنے جو لیڈر ہیں جن کا کے فاتح سے تعلق ہے وہ خود بھی اس بات کی زمانت نہیں دے سکیں گے کہ وہ ہمیں اپنے لیڈرشپ کی چاہے وہ اپوزیشن کے لیڈر ہوں ہم ان کی جان کی ہم ان کی اس کی ہمارا فرض ہے کہ ہم حفاظت کریں اور جہاں جہاں بھی جو پولیٹیکل دیکھیں ریلیجیس پارٹیز یہاں پہ جا رہی ہیں یہ کیا کہتے ہیں قاضی حسین عیمد صاحب نے جلسے کی ہے فضر امان صاحب کر رہے ہیں پیپل پارٹی کر رہی ہے این پی کر رہی ہے تمام کر رہی ہیں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اگر اس میں تحریک اسطلال بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہے ہمیں کوئی اس میں حرد نہیں ہے ان کو بھی شاید اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ فیصلہ ان کا غلط ہے ابھی مطلب یہ ستیل گری ایریا ہے یہ تحریک استقلال نہیں ہے تحریک انسان خان صاحب کو زیادہ خوش نہیں ہوں گے ٹرائبل ایریا میں جہاں بھی جائیں یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی مقولیت وہاں بہت زیادہ ہے ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے فالوئرشپ بہت زیادہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود لوگوں سے وہاں جا جا کے گفتگو کی اچھا اب عمران خان صاحب عزبستان کی بات کر رہے ہیں آپ نے بڑا اس کا مفصل اور تفصیلی جواب کیا نٹشل میں اگر پوچھوں تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سکیورٹی ریزنز ابھی اس طرح کی نہیں آپ ایڈوائز نہیں کرتے ہیں دیکھیں جی ابھی تک تو جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں کوئی ادارہ وہاں کا یہ ریسپانسپلیٹی لینے کیلئے تیار نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اتنے بڑے جلسے کو سیبوٹاج فری انداز میں سکیورٹی ہو کر سکتے اب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا کوئی پاکستان کا لیڈر کوئی بھی ہو وہ وہاں جانے کی کوشش کرے وی اول نو جیسے بھی آپ نے کہا فرجائل ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے جانے کا جو ڈھنگ ہے طریقہ ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو تمام لیڈر جا رہے ہیں یہ بھی جائیں کوئی ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے اکیلے جائیں اکیلے نہیں اکیلے نہیں وہاں پر لوگوں دیکھیں جی وہاں کے لوگ تھوڑے تو نہیں ہے جو بھی ان کی فالنگ ہوگی وہاں سے اب یہاں سے دو لاکھ جو گول ان کے اب دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی فارن جرنلس بھی ہوں گے اب دیکھیں اسٹیٹ کے کوئی اپنی رسوانسیبیلٹیز بھی ہوتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی انٹوارڈ انسیڈنٹ ہو گیا جسی کے زیادہ لائکلی ہوڑ ہے اگر میں بحیثیت گورنر بھی مجھے بھی اگر راکٹ اٹیک مجھ پہ ہو سکتے ہیں تو کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات بعید نہیں ہے اب بھی کہ کہیں بھی اور وزیستان تو خیر ساؤت وزیستان تو اب وہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساؤت وزیستان میں وہ کیا کریں گے کیونکہ وہاں سے تو آئی ڈی پیس کو اب ہم دلو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں پر پہلے ملیٹنس نے تباہی کی اس کے بعد جو ہے تو ان کے خلاف جب ایکشن لیا گیا تو اسے بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوا تین ڈھماکے اگر پنجاب میں ہوئے تو وہاں کا چیف منسٹر جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ہمارے ساتھ چون یہ لوگ کر رہے ہیں دہشتگردی کا ہے جو اڈے ہیں وہ تو جنوبی پنجاب میں بھی ہیں ایک طرف سے ملیٹنسی ان کو مارتی ہے ایک طرف سے جون ان کو مارتے ہیں جن کے عورتیں بچے مارے گراتے ہیں آپ کو نیند آتی ہے اچھا جون اٹیکس ہوتے ہیں بہت ایک طرف سے ملیٹنسی ان کو مارتی ہے ایک طرف سے جون ان کو مارتے ہیں مارے گراتے ہیں مارے جاتے ہیں ادھر سے مارے جائیں ادھر سے مارے جائیں ادھر سے مارے جائیں آپ کو نیند آتی ہے کیسے آپ اپنے کیا جو اپنے کیا جو اپنے کیا ہے ان لوگوں کا قصور کیا ہے گناہ کیا ہے دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ فاتح کے لوگوں کا اور خیبر پختنخواہ کے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ جو تباہی ان پہ لائی گئی ہے یہ تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور آپ کے فوجی ڈکٹیٹرز جو آئے تھے اور انہوں نے یہ بیس برس جو اس ملک پہ جو تباہی کی ہے یہ تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ غلطیاں کریں گے اور اس کا آپ کو خمیازہ نہیں بھکت نہ پڑے گا تو یہ ان کے خمیازے ہیں اور جو تباہی انہوں نے کیا اب کیا خیال ہے کہ جو ملٹنسی نے اور جو آپریشن سے جو تباہی ہوئی ہے اس کو آپ چھے مہینے میں ایک سال میں ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان بچوں کو سارے چار سال میں پانچ سال بیس ہیں چھے سال بیس ہیں میں یہ کہوں گا یہ نہیں کہہ رہا کہ فورٹی سیون سے لے کے اب تک سب ٹھیک کر دیں یا زمیدارہ آپ میں میں یہ کہہ رہا ہوں سارے چار سالوں میں مکمل ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں سارے چار سالوں میں تھوڑا بہت جو فیصلہ دیکھتا ہے بہت کیا ہے جی یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید یہ نظر نہیں آتا آپ اس لیے میں کاش یہ آج سے یہ پانچ سال پہلے یہ عمران خان کہتے کہ میں جاتا ہوں کسی بھی ایجنسی میں تو شاید یہ بات ان کے انہوں نے پہلے کئی بھی نہیں اب شاید ان کو بھی پتا ہے کہ اب اس حکومت نے پیس ریسٹور کر دیا ہے اور ایفرٹس کی ہوئی ہیں اب وہ جانے کی بات کریں اب وہ پالیٹکس میں صرف ایک مہینے پہلے تو نہیں ہے یا دو مہینے پہلے تو نہیں ہے کبھی انہوں نے کہا تھا اور یہ کوئی مسئلہ جو ہے یہ جو ہمارا ٹریبل مسئلہ ہے یا یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایک سال کا دو سال کا تو نہیں ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ایچیمنٹس ابھی تک کی ہیں ہم اس سے پورے مطمئن ہیں حکومت نے جو ایفرٹس کی ہیں جو عوام نے ایفرٹس کی ہیں ہم اس سے پورے مطمئن ہیں یہ جو کون پاپلر ہے کون انپاپلر ہے اس کا فیصلہ صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید ان کو شاید ہمیں بھی غلط فہمی ہو کہ ہم ابھی جیت جائیں گے لیکن بہت سے اور لوگوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے تو ڈیمارکرسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری کمٹمنٹ ڈیمارکرسی کے ساتھ ہے ہماری کمٹمنٹ کانسٹیوشن کے ساتھ ہے ہماری کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ ہے اور ان تینوں چیزوں میں موجودہ حکومت نے جتنی کامیابی حاصل کی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ملیٹنسی صرف بندوق دینے سے آئی تھی انہوں نے اس کی انڈاکٹرنیشن کی ہے انہوں نے مدرسوں کو فوجی تربیتگائیں بنائی ہیں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو کہ آپ نے درست یہ بات درست ہے کہ یہ ایڈالوجی سپریٹ کی گئی یہ سب کچھ ہوا لیکن یہ کہ یہ ایک لاؤ انفورسر کی کسٹوڈین کی یہ سوشل سائنٹسٹ یا پروفیسر کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ آپ کو ایک سوشل ریزنز دیتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا اس وجہ سے ہو گیا اس وجہ سے ہو گیا کسٹوڈین جو ہے وہ چیزوں کے حل نکالتا ہے میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں میرا سوال تھا دو ہزار چودہ کے بعد کے انخلاح کے بعد ہمارا ہومورک کیا ہے مجھے کہنے دیجئے اور اگر مغلط ہوں تو مجھے پریکٹ دیجئے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے کوئی ایسا سیریس ہومورک مجھے نظر نہیں آیا کہ ہم اس کے لئے تیار مجھے آپ اپنے سے متفق نظر آئے آپ نے اتفاق کیا اس بات سے کہ سوفٹ ڈیمیش بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کام نہیں ہو پایا نہیں کیا آپ نے پیٹی بھی کو سپیسیفائی کر کے کہا کہ اس وہ بھی نہیں کر پایا تیسری ہم بات کرتے ہیں وزیرستان کی اس کا جواب آپ نے ظاہرت دیا آپ نے کہا کہ وہ ایک فرجائل ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں کا کراوڈ ابھی اور ظاہرہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرجائل ہے اور چوتھی جو میں نے آپ سے گزارش کی وہ یہ کی کہ وہ لوگ جو پاپولیشن جن کو ایک طرف سے ملٹنسی مارتی ہے دوسرے طرف ان کو جون مارتی ہیں ان سے بھی ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا ان کی سیکیورٹی کیسے کب ان کو ملے گی مجھے آپ سے ایک ڈیفنیٹ آنسر نہیں مل سکتا دیکھیں آپ کیا آنسر چاہتے ہیں کہ یہ ایک پراسس ہے جو چل رہا ہے آج سے پانچ سال پہلے جو سیکیورٹی ان سیکیورٹی اگر ہنڈ پرسنٹ تھی وہ ابھی ہم ٹوئنٹی پرسنٹ تک لے آئے ہیں ہم اس کو ٹین پرسنٹ ہم اس کو زیرو تک لے آئیں گے تو یہ ایک کنٹینوئنگ پراسس ہے یہ کوئی بیلی کا بٹن نہیں ہے کہ آپ آف کر دیں گے تو آن ہو جائے گا اور آن کریں گے تو آن یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئے لوگوں کو شاید پورا ادراک نہیں ہے کہ یہاں پہ گراؤن ریالیٹی کیا ہے جب آپ وزیرستان میں جائیں گے اور جب ان علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو وہ پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی اسلام آباد نہیں ہے یہ کوئی کراچی نہیں ہے یہ کوئی پشاغ نہیں ہے یہ ایک بچارے جو ہیں وہ پتھروں میں اور پہاڑوں میں اور پسپاندگی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کو اب ہم پورے سٹل سے پورے ریسورسز کو ڈائیورڈ کر کے ہم ان پہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کوئی ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہوئی ہے ہمیں بہت حد تک کامیابی ہوئی ہے اور اگر اس کامیابی کو اگر آپ کامیابی نہیں سمجھتے تو آپ ان لوگوں کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کرتے جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں شاید آپ اندازہ لگائیں کہ تین دھماکے اگر پنجاب میں ہوئے تو وہاں کا چیف منسٹر جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ کیوں یہ لوگ کر رہے ہیں دہشتگردی کا جو اڈے ہیں وہ تو جنوبی پنجاب میں بھی ہیں ہم تو ہر طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خوصلافضائی کریں کہ جو ان لوگوں نے اچیمنٹ کی ہے اس حکومت نے اچیمنٹ کی ہے آپ کے پچھلے بیس سالوں میں اتنی اچیمنٹ نہیں ہو سکی جتنی کہ ساڑھے تین چار سالوں میں پانچ سالوں میں انشاءاللہ یہ حکومت کرے گی اور مجھے اس میں کوئی رگریٹ نہیں ہے مجھے کوئی لپٹی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ چاہے آپ کا جو بھی اپنا نرزیہ ہو میں اسے اس کا اترام کروں گا لیکن ہم پورے مطمئن ہیں کہ ہم نے پوری امانداری سے فاتح کی ان کے لوگوں کی خدمت کی ہے کر رہے ہیں یہ جو انٹرنیشنل ٹریٹ کی بات دیکھیں اب ترقی کی جو راہیں ہیں وہ اس کے لیے ہوم ورک کی جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے باوجود ساؤتھ ہوجیستان میں ایک سو دس کلومیٹر روڈ پختہ اس طرح نارٹ میں ہم کر رہے ہیں اس طرح چمن کے راستے تاکہ تمام راستے جو ہیں یہ ٹریٹ کارڈیڈارز کے طور پر اگوانستان کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہیں تو ان میں کام ہو جائے ایف ڈی اے ایف ڈی اے میں آپ کو بتاتا ہوں ایف ڈی اے ایک ہمارا ادارہ ہے فارٹا ڈیویلپنٹ آتھارٹی یہ آپ نے دیکھ آپ جائیں دیکھیں کہ ڈیمز جو ہیں کافی ڈیمز جو ابھی تیار بھی ہو چکے ہیں کچھ پہ شروع بھی کام کر دیا ہے کچھ کون سے تیار ہو یہ ایک دو ڈیمز تو نارٹ وزیستان میں تین ڈیمز جو ہیں تو اس میں ساؤت وزیستان میں اور آپ کو ہم لے فنکشنل ہیں جی فنکشنل اس لحاظ سے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں واٹر سٹورج کے ڈیم ہے جاننا چاہ رہا تھا ہوں ان کے نام کیا ہیں اور وہ کتنی بجلی زیادہ تھا کیا کیا ہے بجلی تر دیکھیں نا یہ تو بجلی کے جو ڈیمز ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملٹی پرپس ڈیم ہو واٹر سٹورج کے ڈیمز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آپ کو ڈیٹیلز میں دے سکتا ہوں پورا وہ ہے لیکن اس میں ڈیمز ہی بنے ہیں اور بن رہے ہیں اور ایف ڈی اے جو ہے تو پوری زور اشور سے کام کر رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے خیال تھا کہ عظیم بہران عظیم تیاریوں کی دعوت دیتے ہیں یقین تھا کہ گورنر خیبر پختونخواہ کے پاس ہمارے ہر سوال کا ٹھوس جواب ہوگا نہ صرف موجودہ صورتحال بلکہ اس سے اُبھرنے والی آئندہ پیچیدہ مستقبل گری کے لیے ان کے پاس مکمل لاحے عمل ہوگا قبالی علاقہ جات کے کچھے گھروں میں رہنے والے غریب مگر غیور عوام اور کچھ نہیں صرف زندگی اور سکون کی دولت مانگتے ہیں ان کے رکھوالے بے شک ان قدیم یا جدید محلات میں رہیں انہیں کوئی سروکار نہیں وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کی حسی دیکھنا چاہتے ہیں لاشے نہیں اور اگر ان کے رکھوالے یہ نہیں کر سکتے ہیں تو تاریخ پڑھ لیں جو عام عوام کے ہاتھوں ایسے محلات کی تباہی کے واقعات سے بھری بھری